بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے ہات پوٹ آج آپ کے لئے رمضان کے حوالے سے چنہ چاٹ کی ریسیپی لے کر آیا ہے پہلے ہم کھٹی چنہ چاٹ بنائیں گے جس کے لئے میں نے ہاف کپ امنی لے کر بھی گو دی تھی اور چنے میں نے چار بڑے کپ جو ہیں وہ بوائل ہونے کے بعد چار بڑے کپ لیے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں ٹماتر چاہیے ہوگا ایک سے دو عدد چنہ چار چاہیے ایک سے ڈیٹیبل سپون تھوڑی سی ہری مرچے چاہیے ایک عدد پیاس چاہیے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پو دینا چاہیے ہوگا بہت ہی آسان ہے اس کی ریسیپی اور اس کے لئے میں نے ایک بڑا آلو چو ہے وہ بھی بوائل کر لیا ہے چنے آپ رات کو بھگو دی چھئے اور صبح کوکر میں ٹوائل ٹو فیفٹین مینٹس اس کو بوائل کر لیجیے آلو بھی آپ اس کو پیل آف کر لیں اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیں اور اس کے بعد اس کو آپ بوائل کریں یہ دو سے تین مینٹ میں بوائل ہو جائیں گے تو ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں چنے میں نے ایک بڑے بال میں ڈال دیئے ہیں اب اس کے اندر ہم نے سب انکریڈینس ایڈ کرنے ہیں اور ان کو اچھا سا میکس کرنا ہے املی کا پیسٹ ہم نے تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے کیونکہ چنہ چاٹ تھوڑی سی جوسی اچھی لگتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنوں کے اندر میں نے سارے انگریڈینس ایڈ کر دیئے ہیں اور اگر آپ چنے کو بوائل کرتے وقت اس میں سالٹ ایڈ کرتے ہیں تب آپ چاٹ مسالہ تھوڑا سا کم ڈالیے گا کیونکہ چاٹ مسالہ کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے یہ سارے انگریڈینس میں نے اس کے اندر اچھے سے میکس کر لیے ہیں اور ہماری چنہ چاٹ تیار ہے اس کو فریج میں رکھ لیں تھنڈا کریں اور اس کے بعد اس کو سرف کر دیجئے گا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ چنے جو ہے وہ آپ بوائل کر کے فریزر میں رکھ لیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تب آپ اس کی چنہ چاٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی دوسری ریسیپی کی طرف آئیں گے دوسری ریسیپی میں ہم میتھی چنہ چاٹ بنایں گے اور اس کے لیے ہمیں میتھی املی کی چٹنی چاہیے ہوگی اور میتھی املی کی چٹنی کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی میتھی املی کی چٹنی آپ بنا کر کسی صاف اور ڈرائے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوگی یہ ہماری چنہ چاٹ ریڈی ہو گئی ہے آئیے ہم میتھی چنہ چاٹ کی ریسیپی کی طرف آتے ہیں اس کے لیے بھی میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ لیا ہے وان ٹی سپون کے قریب یہ میتھی املی کی چٹنی ہے جس کو میں نے بنا کر فریج میں رکھا ہوا ہے اور یہ ہاف کپ یا اسے تھوڑی سی زیادہ لیں گے یہ گرین چٹنی ہے جس کو میں نے بنا کر فریزر میں سیف کیا ہوا ہے یہ میں نے ایک کیوب لیا ہے اس کے علاوہ ایک کپ ہمیں بوائل پٹیٹوز چاہیے اور ٹمیٹو چاہیے وان اور ہری مرچے ہمیں چاہیے ایک سے دو اور دھنیا اور پودینہ چاہیے تھوڑا سا اور ایک ادر چھوٹا سا پیاس چاہیے بوائل چھنے میں نے تقریباً دو سے تین کپ کے قریب لیے ہیں بوائل ہونے کے بعد دو سے تین کپ ہونے چاہیے اس کی ریسیپی بھی بہت ہی آسان ہے آپ کو سارے انگریڈینس چنوں کے اندر مکس کرنے ہیں اور ہماری آج کی میٹھی چنہ چار تیار ہو جائے گی گرین چٹنی بنانے کی ریسیپی بھی میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ گرین چٹنی بنا کر آئس کیوبز میں فیل کر کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو استعمال کرنی ہو آپ ایک یا دو کیوب نکالیں اور دو سے تین منٹ میں یہ نارمل ہو جائے گی چنوں کے اندر میں نے سارے انگریڈینس ایڈ کر دیئے ہیں اور اب اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیتے ہیں دھنیا اور پودینہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے جی ویورز اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل ہارٹ پوٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا نیکس ٹائم پھر کسی اور اچھی سی ریسیپی لے کر آئیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ